ہلو نمشکر دوستو میں دیپاک کمار سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے ہی چینل انویسٹ فور ویلتھ میں دوستو آج کی ویڈیو میں اپنے بات کرنے والے ہیں وڈا خون آئیڈیا لیمٹیڈ کے بارے میں اور وڈا خون آئیڈیا لیمٹیڈ میں بہت ساری نیوزید ہے جیسے کی تھامنیل پر آپ نے دیکھا ہوگا تو ٹارگیٹس وغیرہ کافی ڈاؤن آیا اور آپ کو کافی گرہاوٹ بھی نظر آ رہا ہے تو کیا لگتا ہے ہمیں اپنا بھی ویو اینڈ میں شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم ساری نیوزز وغیرہ ڈسکس کریں گے پھر ہم اپنا ویو اینڈ میں شیئر کریں گے مجھے پرسنلی کیا لگتا ہے دیکھیں ٹوٹلی یہ ایزوکیسنل پرپس کے لیے ہوگا اس کو سیریس لے کر کوئی بھی ڈیسیزن مت لے لیجے گا آپ اپنے ایز کوئی بھی ڈیسیزن لینے سے پہلے اپنے ایڈوائیزر سے آپ بات کر لیجے گا چلے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجے تب ہی آپ کو آنے والے ویڈیوز کے نوٹسکیشن ٹائم ٹوڈائن مل پائیں گے نیچے ڈسکرپسن میں آپ کو اینجل بروکنگ اپسٹکس دونوں کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپننگ کا لنک مل جائے گا اور دونوں ہی بیشٹ بروکرز ہیں دونوں کے اکاؤنٹس فری ہیں دونوں کی ڈیلیوریز کی بروکرز فری ہیں اگر آپ چاہتے ہو ہمارے ساتھ ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپنن کرو آنا تو لنک کے تھوڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپنن کرواؤ اور آپ کو ہمیں اپنے پیڈ گروپ میں بلکل فری آف کاؤنٹ چائن کرواؤں گا نیچے ڈسکرپسن میں آپ کو میرا وارٹس اپ نمبر مل لے گا آپ مجھے وارٹس اپ کر دیجئے گا میں آپ کو ایڈ کر لوں گا اپنے گروپ میں باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے بھاؤ دیکھیں گے اور ایک بار نسی کا ویب سیٹ پہ کھول لیتا ہوں ویڈیو کو پوز کر کے تو بھی آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اور پریویس کلوزز اگر آپ دیکھو گے تو گیار روپے نبی بیسے پہ کلوز ہوا تھا آج اوپن ہوئے گیار روپے پچانوے پیسے پہ اور لو گیا جو آپ کو دیکھو گے یہاں پر انٹرڈ ہے لو گیار روپے پنٹالیس پیسے اور ہائی یہ گیار روپے پنچانوے پیسے اوپن گیا اور ہائی سیم ہے اور ہائی گیار روپے ساٹھ پیسے کے اس پاس مارکٹ کلوز ہو جاتا ہے اگر ڈیلیوری پرسنٹیج کی بات کرے تو چوون پرسنٹ کی ڈیلیوری لگی ہے یہ کیا چکہ رہا ہے ایسی ایسی نیوزی کلکال کر چوون پرسنٹ کی ڈیلیوریاں لگ رہی ہیں چلو دیکھتے ہیں آپ پر آگے آگے ڈسکس کریں گے ہم سمجھیں گے تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلا نیوز یہاں پر جب میں ڈسکس کروں گے لیکن اس سے پہلے کیا ہے آپ تھوڑا ریزلٹس وغیرہ پہ نظر مار لیجی وہ بہت زیادہ جروری ہے تو یہاں پر دیکھیں مارکٹ کیا اگر آپ دیکھو گے تو چونتیس ہزار ایک سو پنچانوے کروڑا لیکن اگر ڈیٹ کی ہم بات کریں گے تو ڈیٹ بہت بڑا کنسان ہے ان کا اور بک ویلیو مائنس میں نظر آ رہا ہے یہاں پر پر موٹرز کی ہولڈنگ سیونٹی ٹو پرسنٹ کی آپ کو یہاں پر نظر آ جاتی ہے آر او سی مائنس میں دس روپے کا آپ کو یہاں پر بک ویلیو نظر آیا تھا یعنی کچھ دنوں میں آپ کو یہ پینی شیئر بننے والا ہے اس لئے ٹائٹل میں پینی شیئر بڑا کون آئیڈیا لی دی ہوں اور یہاں پر پرو کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ گلت گلت ہے لیکن یہاں پر دیکھیں گے نا دیکھیں دو ہوں میں اسے سیکنڈ نمبر پر آرہا ہے فرشت بارتی ایٹل اور یہاں پر جیو لسٹڈ نہیں ہے ورنہ جیو فرشت ہوتا تو یہاں پر تین کمپنیاں ہیں اور تینوں میں ٹکر ہے اگر بات کریں تو دیکھو ہوتا کیا ہے آگے ہم ڈسکس کریں گے میں اپنا ویل دوں گا جرور تو کارٹرلی ریزلٹس اگر ہم دیکھیں تو بجائے یہاں پر کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن پھر بھی اگر آپ یہاں پر نوڈ ڈاؤن کرو گے تو لسٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہوا آپ کو نظر ضرور آیا ہے لسٹ جو ہے کم ہوتا نظر آیا ہے لیکن سیلز وغیرہ میں اتنی زیادہ ان کی وردھی نہیں ہوئی ہے اور جو لسٹ کم ہوتا وہ نظر آیا ہے اگر یہاں پر آپ دیکھو گے تو ادھر انکم ادھر انکم یہاں پر بائیس سو پندرہ روپے نظر آ رہے ہیں اس لئے اور یہاں پر میں بیلنس شیٹ پر نظر ڈالوں گا تو 55,435 کروڑ روپے یہاں پر مائنس دکھا رہا ہے مطلب کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس چنٹھن گوپال ہے اور پر موٹرز کی ہولڈنگ بھی آیا یہاں پر دیکھو 72% کی نظر آ رہی ہے فائس کے پاس 6% کی ڈی آئیس کے پاس 1% کی اور پبلک کے پاس 20% ہمیں نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا چلے اب آگے بات کرتے پر موٹرز کے پاس محل ہے تو کرجا کرجا کر لیں گے تو صحیح ہے کوئی دکھت تو آنی نہیں چاہیے دیکھیں یہاں پر سیل وڑا فون آئیڈیا ٹارگیٹ 6 روپے کون دے رہا آئیسی آئیسی آئی ڈیریکٹ کیوں دے رہا آپ سب کو یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ اس کو دیکھ لوگ کہیں کے لئے کہا ہے آپ چیک کر سکتے ہو اگر چاہتے ہو تو ان کو چیک کر سکتے ہو تو اب ابھی مجھے ایک کال آرہا تھا وہ کال میں ایک ایڈوائزر تھا جو کہ اندور سے کال آیا تھا مجھے اور ٹریڈنگ کے بارے میں کہہ رہا تھا تو میں نے سارا کچھ ریکارڈ کیا ہے میں نے سوچا کہ میں بتا ایسے ڈالتا ہوں میں یوٹیوب پر کس طرح سے یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے فساتے ہیں نا تو میں یوٹیوب پر ڈالوں گا ابھی جسٹ اس سے ہی بات کر رہا تھا میں ویڈیو کو سائیڈ میں پوست کر کے تو کل کہہ رہا ہے کہ کل مجھے وہ دوبارہ فون کرے گا اور مارکٹ میں مجھے کام وغیرہ کروائے گا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں باقی یہ تو فراڈ ہی ہوتا ہے میں نے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں تو باقی آپ کو یہ جرور ایک ویڈیو بنا کے ریکارڈنگ کے ساتھ ڈالوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہو کہ جو بھی لوسز وغیرہ ہیں اے ایر پیو جو ان کا کام ہے تھوڑا سا بڑھا بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی اے ایر پیو ان کا کام ہے تو ان سب کے وجہ سے سیل ریکمنٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر دیکھئے ایک اور نیوز وڑا ہون آئیڈیا کیوں ڈاؤن بھائی آپ دیکھ پا ہوگے اور یہاں پر دیکھوں یہاں پر بہت سارے بروکرز نے کیا کیا ہے گولڈ میر سنچ سب کے سب اس پر بیریس ہیں اور سیلنگ کی ریکمنٹیشن پروائیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو پورا ڈیٹیل میں بہت بڑا آرٹیکل ہے دیکھئے میں یہ کم ہوا ہے صرف ویڈیو میں دیکھا کریں ان آرٹیکلز کو بھی پڑھا کیجئے ویڈیوز میں تو ہم بالکل نورمل لینگویج میں ہمارے اور آپ کے لینگویج میں بولتے ہیں بہت یہاں سے آپ ٹیکنیکل ورڈ سکھو گے جو نہیں سمجھ میں آئے گا آپ سرچ کرو گے بہت ساری ٹیکنیکل ورڈ سکھو گے دیکھو یہاں پر گولڈ مائر سٹیچ نے تین روپے بیس پیسے کا ٹارگٹ دے دیا یہاں سے چوہتر پرسنٹ ڈاؤن پوسیبل ہے اور انہوں نے ریزن کیا دیا آپ دیکھ پائے ہیں یہاں پر its ARPU would need to hire by 105 روپے سے بڑھانے کو ARPU بڑھانے کیلئے کہہ رہے ہیں ایویرج ریوینیو پر یوزر ہوتا ہے یہ ARPU تو جیو اور ایٹل کا کافی بڑھیا ہے تو یہاں پر دیکھو گے وہ 6 روپے کا ٹارگٹ دے رہا ہے یہاں سے 50% ڈاؤن سائیڈ انہوں نے بھی بہت کچھ دیکھ رکھا ہے اس میں اور یہاں پر انہوں نے وہ لکھ رکھا ہے آج سے سے سیکیورٹیز ہے کہ ہمارا بہت بڑا بروکر آپ کو پتا ہے اور ڈاؤن سائیڈ 50% یہاں سے ڈاؤن سائیڈ یہ بھی دیکھ رہا ہے اور یہاں پر ایم کے گلوبل ہے جی ایم فینانسیل ہے موٹی لالو سوال ہے تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ان ساروں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہو یہاں پر ایک ٹیبل بھی ہے یہ ٹیبل دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ریٹنگ کیا ہے کوٹک انسٹیوشنز کیا کہہ رہے نوٹ ریٹنگ ریٹنگ ہی نہیں دیا ہے دچ بینک نے تو سیدھا ایک روپے کا ٹارگٹ دے دیا ہے بھی ہے جی پی مورگن نے انڈر ویٹ کیا ہے اور تین روپے کا ٹارگٹ جی ایم فینانسیل نے سات روپے کا ٹارگٹ یہاں پر موٹی لالو سوال کا آپ کو صرف نیوٹرل نیجر آ رہا ہے گیارہ روپے کا ٹارگٹ اور سب نیچے نیچے جا رہے ہیں کوئی تین کوئی پانچ کوئی ساتھ ٹھیک ہے نا یہاں پر ایک کوئی باتل والا باتلی والا کچھ سے باتل والا جو بھی ہے باتل والا کا انڈ کرنی سیکیورٹیز نے ہولڈ کرنے اور تیرہ روپے کا ٹارگٹ دیا ہوگا ہے باقے سب نے سیل 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 کر دیا یہاں پر ایک ایم بیٹ کیاپٹل نے پندرہ روپے کا ٹارگٹ دیا ہے ایک مطلب اپنا نام نکالنے کے لئے بڑیا بات ہے اور اب ہم اپنا بیو یہاں پر شیئر کریں گے جو یہ پوائنٹ بہت جاتا ضرور ہی ہے آپ لوگوں کے لئے دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پر ڈسکس کروں گا وڈا فون آئیڈیا اپنے آپ کو محنت کر رہا اپنے آپ کو آگے نکالنے کی کوشش کر رہا جو بھی ریکالکولیٹ بغیرہ کروائے گا تو اس میں بھی اگر میں تھوڑا بہت تھا ان کو ڈسکاؤنٹ بغیرہ ملنے کی امید ہے 25000 کروڑ روپے آرہے کچھ نہ کچھ تو یہ کریں گے تو آگے ہم بھی سنیریو بھی سمجھیں گے تو یہ ہو گیا اور یہاں پر میں دیکھوں تو Vodafone Idea اور Airtel اور Gio تین کمپنیاں ہیں یہاں پر Vodafone Idea Airtel اور Gio تین کمپنیاں ہیں یہاں پر بہت جیادہ گچر بہت جیادہ ٹککر نہیں ہے جو اپنے آپ کو پروف کر رہی اگر اب دیکھو گے Vodafone کے آپ کو پتا ہوگا کہ کبھی انہوں نے رات کو internet بھی بلکل free کر دیا ہے جیتنی مر جی movie download کرو جو مر جی وہ کرو internet پہ بلکل free کر دیا ہے تو اپنے آپ کو survive کرنے پر بھائی اگر بھاگ بھاگ گیا ہوتا اتنا زیادہ problems face کر رہا بزنس کو چلانے کے لیے ٹھیک رہا تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ sustain اور survive کرے گا اور اس کا بھی time آئے گا اور اگر آپ دیکھیں میں یہاں پر کیا کروں گا یہاں میں ہر بار کہتا ہوں جب بھی کوئی under rating stocks کی review کرتا ہوں کہ یہاں پر fresh buying کرنا بلکل منہ ہی ہے میں fresh buying کرنے کی سلاح نہیں دے رہا ہوں اس میں گھیچڑ پچھڑ کرتے رہو لیکن یہاں پر کیا ہے جو بندے بیٹھے ہوئے وہ میں ایسا کہتا ہوں کہ جو بندے بیٹھے ہوئے وہ یہاں پر بیٹھے بھائیں ہے تو آپ دیکھو profit یہاں پر booking کر سکتے ہو اتنی سارے sentiment بنائیا ہے تو ایک بار دے گا ہی اور اگر یہ 10 روپے 90 پیسے ریجز ہو جاتا ہے تو ویل ان گوڈ ہے اور اگر اس کو توڑ کے نکلتا ہے پھر نیچے آٹھ روپے تک جانے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے بہت زیادہ گوڈ جانے پیش چیز میری ل Racen گوکی روگ